نوول محمد بن قاسم قسط نمبر گیارہ باب آخری امید رات کے وقت سونے سے پہلے واسو نے کئی بار نرائن داس سے جیرام کے واپس نہ آنے کی وجہ پوچھی لیکن اس نے ہر بار یہی جواب دیا کہ شہر میں اس کے کئی دوست ہیں کسی نے اسے اپنے پاس ٹھہرا لیا ہوگا واسو کو جیرام کی ہدایت تھی کہ وہ اس کے واپس آنے تک نرائن داس کے گھر سے نہ نکلے اگلے دن بھی اس نے مجبوراں جیرام کی اس ہدایت پر عمل کیا شام سے کچھ دیر پہلے نرائن داس نے آ کر یہ خبر دی کہ جیرام کو ایک عرب کے ساتھ پنجرے میں بند کر کے شہر میں پھرایا جا رہا ہے اور صبح سورج نکلنے سے پہلے ان دونوں کو شہر کے چوراہے میں پھانسی دے دی جائے گی معلوم ہوا ہے کہ اس نے بھرے دربار میں راجہ کے سامنے گستاخی کی ہے واسو نے یہ سنتے ہی شہر کا رخ کیا لوگ شہر کے ایک پر رونک چوراہے میں ایک بانس کے پنجرے کے گرد جمع ہو رہے تھے واسو اپنے مضبوط بازووں سے لوگوں کو ادھر ادھر ہٹاتا ہوا پنجرے کے قریب پہنچا اور پنجرے کے اندر زبیر اور جیرام کو ایک نظر دیکھنے کے بعد الٹے پاؤں لوٹ آیا تھوڑی دیر بعد وہ گھوڑے پر سوار ہو کر جنگل کا رخ کر رہا تھا شہر میں آدھی رات تک چل پہرے داروں کے سوا تمام لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے جیرام زبیر کو جنگل میں خالد ناہیب اور مایہ سے ملاقات کا واقعہ سنا چکا تھا چند پہرے دار سو چکے تھے اور باقی ہنجرے کے قریب بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے زبیر نے موقع پا کر کہا وہ رمال کہا ہے جیرام نے جواب دیا وہ میری کلائی کے ساتھ بندھا ہوا ہے لیکن ہم دونوں کے ہاتھ پیچھے کی طرف بندھے ہوئے ہیں کاش واسو کو ہماری خبر ہو جاتی زبیر میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں ہاں پوچھو ہمیں سورج نکلنے سے پہلے فانسی پر لٹکا دیا جائے گا تمہیں اس وقت سب سے زیادہ کس بات کا خیال آ رہا ہے میرے دل میں صرف ایک خیال ہے اور وہ یہ کہ میں اب تک خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لئے دنیا میں کوئی مفید کام نہیں کر سکا تمہیں مرنے کا خوف تو ضرور ہوگا ایک مسلمان کے ایمان کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ موت سے نہ ڈرے اور ڈرنے سے فائدہ ہی کیا انسان خواہ کچھ کرے جو رات قبر میں آنی ہو وہ قبر ہی میں آئے گی اگر میری زندگی کے دن پورے ہو چکے ہیں تو میں آنسو بہا کر انہیں زیادہ نہیں کر سکتا لیکن مجھے ایک افسوس ہے کہ ایسی موت ایک سپاہی کے شان کے شایعہ نہیں جیرام نے کہا مجھے ابھی تک یہ خیال آ رہا ہے کہ شاید ہم اس سزا سے بچ جائیں کبھی میں سوچتا ہوں کہ شاید ابھی بھونچال کے جھٹکے سے یہ شہر مٹی کا ڈھیر بن جائے گا کبھی مجھے خیال آتا ہے کہ شاید بھگوان کا کوئی آتار آسمان سے اتر کر راجہ سے کہے کہ ان بے گناہوں کو چھوڑ دو ورنہ تمہاری خیب نہیں کبھی مجھے یہ امید سہارہ دیتی ہے کہ شاید دریائے سندھ اپنا راستہ چھوڑ کر دیبل کا رخ کر لے اور لوگ بدحواس ہو کر شہر سے باہر نکلیں اور جاتے جاتے ہمیں آزاد کر جائیں تمہیں اس قسم کا کوئی خیال نہیں آتا نہیں مجھے ایسے خیالات پریشان نہیں کرتے میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ اگر خدا کو میرا زندہ رہنا منظور ہے تو وہ ہزار طریقوں سے میری جان بچا سکتا ہے اور اگر میری زندگی کے دن پورے ہو چکے ہیں تو میری کوئی تدبیر مجھے موت کے پنجے سے نہیں چھوڑا سکتی جیران نے کہا زبیر کاش میں تمہاری طرح سوچ سکتا لیکن میں جوان ہوں اور ابھی زندہ رہنا چاہتا ہوں تم بھی جوان ہو لیکن تمہارے سوچنے کا ڈھنگ مجھ سے مختلف ہے زبیر نے کہا تم بھی اگر میری طرح سوچنے کی کوشش کرو تو دل میں تسکین محسوس کروگے جیران نے جواب دیا یہ میرے بس کی بات نہیں زبیر نے کہا جیران میری ایک بات مانوگے وہ کیا صبح ہونے میں زیادہ دیر نہیں میری اور تمہاری زندگی کے شاید تھوڑے ہی سانس باقی ہیں میرے دل پر صرف ایک بوجھ ہے اور اگر تم چاہو تو میں موت سے پہلے اس بوجھ کو اپنے دل سے اتار سکتا ہوں جیران نے کہا میں اس پنجرے میں تمہارے لیے جو کچھ کر سکتا ہوں اس کے لیے تیار ہوں جیران ہم نے زندگی کی چند منازل ایک دوسرے کے ساتھ تیہ کی ہیں اب میں نہیں چاہتا کہ مرنے کے بعد ہمارے راستے مختلف ہوں میں چاہتا ہوں کہ تم مسلمان ہو جاؤ اگر تم اس وقت بھی کلمہ تیبہ پڑھ لو تو میری گزشتہ کوتاہیوں کی تلافی ہو جائے گی اب اتنا وقت نہیں کہ میں تمہیں اسلام کی تمام خوبیوں سے آگاہ کر سکوں کاش میں جہاز پر اس ذمہ داری کو محسوس کرتا لیکن اگر تم میری باتوں پر توجہ دو مجھے یقین ہے کہ تم جیسے نیک دل اور صداقت دوست آدمی کو صحیح راہ دکھانے کے لیے ایک لمبے عرصے کی ضرورت نہیں جیران نے کہا اگر تمہاری باتیں مجھے موت کے خوف سے نجات دلا سکتی ہیں تو میں سننے کے لیے تیار ہوں زبیر نے کہا اسلام انسان کے دل میں صرف ایک خدا کا خوف پیدا کرتا ہے اور اسے ہر خوف سے نجات دلاتا ہے سنو یہ کہہ کر زبیر نے نہایت مختصر طور پر اسلام کی تعلیم پر روشنی ڈالی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات بیان کیے صحابہ اکرام رضبان اللہ علیہم اجمائین کی سیرت پر روشنی ڈالنے کے لیے اسلام کی ابتدائی تاریخ کے واقعات بیان کیے اکتتام پر زبیر یرموک اور قادسیہ کی جنگوں کے واقعات بیان کر رہا تھا اور جیران یہ محسوس کر رہا تھا کہ وہ ساری عمر تاریخ غار میں بھٹکنے کے بعد ایک ہی جست میں روح زمین کے بلند ترین پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ چکا ہے اس کی آنکھوں میں امید کی روشنی جھلک رہی تھی رات کے تیسرے پہر جیران برسوں کے اعتقادات کو چھوڑ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو چکا تھا زبیر نے پوچھا اب بتاؤ تمہارے دل کا بوجھ ہلکا ہوا ہے یا نہیں جیران نے کہا میرے دل میں صرف ایک استراب باقی ہے اور وہ یہ کہ میں نے موت کی دہلیز پر کھڑے ہو کر اسلام قبول کیا ہے کاش میں چند دن اور زندہ رہ کر تمہاری طرح نمازیں پڑھتا اور روزے رکھتا زبیر نے جواب دیا ایک مسلمان کو خدا سے مایوس نہیں ہونا چاہیے وہ سب کچھ کر سکتا ہے پہرے دار نے کسی کو پنجرے کے قریب آتے دیکھ کر آواز دی کون ہے ایک آدمی جواب دیئے بغیر پنجرے کے قریب پہنچ کر رکا چند اور سپاہی اٹھ کر کھڑے ہو گئے پہلے سپاہی نے پھر کہا جواب نہیں دیتے تم کون ہو لیکن اتنی دیر میں چند سپاہی اسے پہچان چکے تھے اور ایک نے قرآن ساتھی کا بازو جھن جھوڑتے ہوئے کہا گواروں کی طرح آوازیں دے رہے ہو انہیں پہچانتے نہیں یہ سردار بھیم سنگھ ہے مہاراج آپ اس وقت کیسے میں قیدیوں کو دیکھنے آیا تھا دوسرے سپاہی نے کہا مہاراج آپ بے فکر رہے ہیں یہ چند آدمی ابھی سوئے ہیں بھیم سنگھ نے اس سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے اس نے جواب دیا مہاراج میرا نام سروپ سنگھ ہے تم بہت ہوشیار آدمی معلوم ہوتے ہو میں رحمہ ناباد کے حاکم سے سفارش کروں گا کہ تمہیں ترقی دی جائے بھگوان سرکار کا بھلا کرے میرے چار بچے ہیں آپ کے ہونٹ ہلیں گے اور میرا کام بن جائے گا تم فکر نہ کرو اہاں قیدی سو رہے ہیں مہاراج ابھی تو باتیں کر رہے تھے یہ کہتے ہوئے اس نے آگے بڑھ کر پنجرے میں جھانک کر دیکھا اور بولا مہاراج یہ جاگ رہے ہیں ہاں میں جائے رام سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں مہاراج آپ کو پوچھتے ہیں کی کیا ضرورت ہے یہ کہہ کر سپاہی نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا اور وہ پنجرے سے ہٹ کر ایک طرف کھڑے ہو گئے بھیم سنگھ نے پنجرے میں جھانکتے ہوئے بلند آواز میں کہا جائے رام تم بہت بے وقوف ہو اور پھر اپنا ہاتھ پنجرے میں ڈال کر زبیر کا وازو ٹٹولتے ہوئے آہستہ سے کہا تم اپنے ہاتھ میری طرف کرو زبیر نے اپنی پیٹ پھیر کر اپنے بندے ہوئے ہاتھ اس کی طرف کر دیئے بھیم سنگھ نے دوبارہ ولند آواز میں کہا نمک حرام تمہیں راجہ کے سامنے اس ملیچ عرب کی دوستی کا دم بھرتے ہوئے شرم نہ آئی اور پھر آہستہ سے کہا جائے رام میں تمہارے ساتھی کے ہاتھوں کی رسیاں کاٹ رہا ہوں کچھ بولو ورنہ سپاہیوں کو شک پڑ جائے گا جائے رام نے چلا کر کہا بھیم سنگھ شرم کرو ایک راج پیوت کی شان کے شایعہ نہیں کہ وہ کسی کو بے بس دیکھ کر گالیاں دے میں تمہارے جیسے بزدل آدمی کو گالیاں دینا بھی اپنی بیزتی سمجھتا ہوں میں صرف یہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ تم نے اس لڑکی اور لڑکے کو کہاں چھپا رکھا ہے مجھے ان کا کوئی علم نہیں جاؤ مجھے تنگ نہ کرو زبیر کے ہاتھ آزاد ہو چکے تھے بھیم سنگھ نے اس کے ہاتھ میں خنجر دیتے ہوئے آہستہ سے کہا مجھے افسوس ہے کہ میں تمہارے لیے اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا تمہارے لیے یہ پنجرہ توڑ کر بھاگ نکلنا ممکن نہیں لیکن پھر بھی قسمت آزمائی کر دیکھو اگر تم آزاد نہ بھی ہو سکے تو کم از کم بہادروں کی موت مرسک ہوگے سپاہیوں کو مغالتے میں ڈالنے کے لیے بھیم سنگھ نے اپنا لہزہ تبدیل کرتے ہوئے کہا مجھے یقین ہے کہ عرب لڑکی کو تم نے کہیں چھپا رکھا ہے اچھا تمہاری مرضی نہ بتاؤ لیکن یاد رکھو سورج نکلنے سے پہلے برہمن آباد کے باشندے تمہیں پھانسی کے تختوں پر دیکھ رہے ہوں گے بھیم سنگھ نے پنجرے سے چند قدم دور جا کر سپاہیوں سے کہا تم ایک طرف کیوں کھڑے ہو مجھے ان سے کوئی مخفی بات نہیں کرنی تھی ذرا اس جیرام کو دیکھو اس کا غرور ابھی تک نہیں ٹوٹا سپاہی نے جواب دیا مہاراج اس کی قسمت بری تھی برنہ ہم نے سنا ہے کہ راجہ اس کی بہت قدر کرتا تھا مہاراج شہر کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ عرب کا جادو گر ہے اس نے جادو کی طاقت سے جیرام کو راجہ کا نافرمان بنا دیا تھا بھیم سنگھ نے کہا شاید یہی بات ہے مجھے بھی اس کے پنجرے کے قریب نہیں جانا چاہیے نہیں مہاراج آپ پر اس کے جادو کا کیا اثر ہوگا پھر بھی آپ گھر جا کر پرارتنا کر لیجیے تم تو بہت سمجھدار ہو میں جاتا ہوں میرا سر چکرا رہا ہے شاید یہ جادو ہی کا اثر ہے مہاراج اگر حکم ہو تو ہم میں سے کوئی ایک آپ کو گھر چھوڑائے نہیں نہیں اس کی ضرورت نہیں بھیم سنگھ چل دیا تو سپاہی نے پیچھے سے آواز دے کر کہا مہاراج میرا خیال رکھئے گا ہاں تم فکر نہ کرو ایشور آپ کا بھلا کرے بھیم سنگھ کے چلے جانے کے بعد ایک سپاہی نے اپنے ساتھیوں سے کہا دیکھا میں نہ کہتا تھا کہ یہ جادوگر ہیں اور تم نہیں مانتے تھے سروپ سنگھ تمہاری خیر نہیں تم کئی بار پنجرے کو ہاتھ لگا چکے ہو اب تک تمہارا سر نہیں چکرا رہا تیرا سر ہاں کچھ بوجھل سا تو ضرور ہے فکر نہ کرو ابھی چکرانے بھی لگ جائے گا سروپ سنگھ نے فکر مند سا ہو کر کہا لیکن میں نے سنائے کہ جادوگر کے مر جانے کے بعد جادو کا اثر نہیں رہتا ایسے جادوگر مر کر پھر بھی زندہ ہو جایا کرتے ہیں ایک اور سپاہی بولا یار میں نے بھی پنجرے کو ہاتھ لگایا تھا اور میرا بھی سر چکرا رہا ہے سروپ سنگھ بولا بھگوان ایسے جادوگر کو غارت کرے اب میرا سر سچمچ چکرانے لگا ہے ان باتوں کا یہ اثر ہوا کہ سپاہی آٹھ دس قدم ہٹ کر پہرا دینے لگے زبیر پنجرے کے اندر اپنے پاؤں کی رسیاں کٹنے کے بعد جیرام کے ہاتھ پاؤں بھی آزاد کر چکا تھا اور دونوں پنجرے کی سلاخوں کے ساتھ زور آزمائی کر رہے تھے ایک سپاہی نے چلا کر کہا ارے وہ پنجرے میں کیا کر رہے ہیں زبیر اور جیرام دبک کر بیٹھ گئے اور آنکھیں بند کر کے خرارٹے لینے لگے دو سپاہیوں نے پنجرے کے گرد چکر لگایا اور مطمئن ہو کر اپنے ساتھیوں سے جا ملے جیرام نے آہستہ سے کہا زبیر اس نے جواب دیا کیا ہے یہ سلاخیں تو بہت مضبوط ہیں قدرت نے ہمارے ساتھ مزاک کیا ہے کیا تمہیں اب بھی چھٹکارہ حاصل کرنے کی کوئی امید ہے میرا دل گواہی دیتا ہے کہ خدا ہماری مدد کرے گا جیرام نے کہا برحمان آباد میں سیکڑوں سپاہیوں پر بھیم سنگھ کا اثر ہے شاید وہ آخری وقت پر ہماری مدد کرے میں صرف خدا سے مدد مانتا ہوں اور تمہیں بھی اسی کا سہارا نینہ چاہیے اگر اسے ہمارا زندہ رہنا منظور ہے تو ہم بھیم سنگھ کی مدد کے بغیر بھی رہا ہو جائیں گے میں تمہارے ایمان کی پختلی کی دعات دیتا ہوں لیکن برا نہ ماننا یہ سلاخیں خود بخود چوچنے والی تو نہیں ہے زبیر نے کہا جیرام جہاں اقل کے چراغ گل ہو جاتے ہیں وہاں ایمان کی مشل کام دیتی ہے تم ایک ایسے خدا پر ایمان لا چکے ہو جس نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو گلزار بنا دیا تھا جیرام کچھ کہنے والا تھا کہ باہر سے ایک صفاہی چل لائیا کون ہے ایک شخص نے چند قدم کے فاصلے سے جواب دیا جی میں ماہیگیر ہوں یہاں کیا کر رہے ہو جی میں مچھلیاں لایا ہوں مچھلیاں اس وقت جی اب دن نکلنے والا ہے میرا ارادہ ہے کہ انہیں بیج کر جلدی واپس چلا جاؤں آپ کو کوئی مچھلی چاہیے ایک صفاہی نے کہا سروپ سنگھ تم لے لو تمہارے چار بچے ہیں مچھہرے نے کہا ہاں سرکار لے لو بلکل تازہ مچھلیاں ہیں سروپ سنگھ نے جواب دیا ہم اس وقت پیسے بان کر تھوڑا بیٹھیں مفت دینی ہے تو دے جا جی شہر کے عام لوگ بھی ہم سے مفت چین لیتے ہیں آپ تو سپاہی ہیں آپ سے پیسے کون مانگ سکتا ہے یہ کہتے ہوئے ماہیگیر نے مچھلیوں کی ٹوکری اس سپاہیوں کے آگے رکھتی ایک سپاہی نے کہا ارے تمہارے پاس تو کافی مچھلیاں ہیں ہمیں ابھی دو گئے یا نہیں سروپ سنگھ نے کہا نہیں نہیں اس بیچارے پر ظلم نہ کرو میں تو اس کا روز کا گہہ کھو میں مفت تھوڑی لے رہا ہوں کل پیسے دوں گا یہ کہتے ہوئے سروپ سنگھ نے ایک مچھلی اٹھا لی اور شرارت آمیز تبصم کے ساتھ اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھنے لگا اور انہوں نے ہستے ہوئے آن کی آن میں تمام ٹوکری خالی کر دی سروپ سنگھ نے کہا لو بھئی تمہارا بوجھ تو ہلکہ ہو گیا اب کل اسی جگہ اور اسی وقت پیسے لے لینا جی بہت اچھا سرکار پنجرے کے اندر زبیر جیرام سے کر رہا تھا یہ گنگو ہے لیکن یہ اکیلہ کیوں آیا گنگو نے سپاہیوں سے کہا مجھے الغوزہ بجانا آتا ہے آپ کو سناؤ سپاہیوں نے یک زبان ہو کر کہا ہاں ہاں سناؤ گنگو نے الغوزے سے چند دلکش تانے نکالی اور اس کے ساتھی عام شہریوں کے لباس میں مختلف گلیوں سے نکل کر سپاہیوں کے گرد جمع ہونے لگے ایک سپاہی نے اپنے ساتھیوں سے کہا ارے اس نے تو خامخواہ مچہرے کا ظلیل پیشہ اختیار کر رکھا ہے یہ تو الغوزہ بجا کر کافی پیسے کما سکتا ہے گنگو کے ساتھی ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے مجھے اس کی تانوں نے گہری نیند سے بیدار کر دیا ہے اور پھر میرا سونے کو جینا چاہا مجھے بسنتی کی ماں کہتی تھی کہ جاؤ دیکھو کوئی فقیر ہوگا ارے میرے محلے کے تمام لوگ حیران ہیں کہ یہ کون ہے گنگو الغوزہ بجاتے ہوئے اچھ کھڑا ہوا اور اس کے ساتھی اچانک تلواریں سونت کر سپاہیوں پر پل پڑے اور آن کی آن میں ان کا صفایہ کر دیا واسو نے کلہاڑے کی چند ضربوں سے پنجرے کا دروازہ توڑ دیا اور جیرام اور زبیر لپک کر باہر نکل آئے چوک کے آس پاس کی آبادی نے الغوزے کی دلکشتانوں کے بعد حملہ آوروں اور سپاہیوں کی غیر متوقع چیخ پکار سنی لیکن اپنے گھروں سے باہر نکل کر دیکھنے کی جررت نہ کی زبیر اور جیرام گنگو اور اس کے ساتھیوں کے ہمراہ بھاگتے ہوئے شہر سے باہر نکل گئے گنگو کے چند ساتھی ایک باہر میں گھوڑے لیے کھڑے تھے جس وقت شہر میں اس ہنگامے کا رد عمل شروع ہو رہا تھا یہ لوگ گھوڑوں پر سوار ہو کر جنگل کا رخ کر رہے تھے ناہید بستر پر لیٹی ہوئی تھی اور مایا اس کے قریب بیٹھ کر آہستہ آہستہ اس کا سر دبا رہی تھی خالد بے قراری کے ساتھ کمرے میں ادھر ادھر ٹہلتا ہوا بستر کے قریب کھڑا ہوا اور بولا ناہید بہت دیر ہو گئی انہیں اس وقت تک پہنچ جانا چاہیے تھا کاش میں یہاں ٹھہرنے پر مجبور نہ ہوتا مایا نے خالد کی طرف دیکھا اور پھر آنکھیں جھکا کر تسلی آمیز لہجے میں بولی مجھے اب بھی یقین نہیں آتا کہ راجہ داہر اس قدر ظالم ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ واسو خالد نے اس کی بات کرتے ہوئے کہا تمہاری نیک خواہشات ایک بھیڑیے کو انسان نہیں بنا سکتی مایا نے جھجکتے ہوئے کہا آپ فکر نہ کریں وہ آج آئیں گے زبیر فانسی پر لٹک رہا ہو اور مجھے فکر نہ ہو کاش میں گنگو کے ساتھ ہوتا یہ کہتے ہوئے خالد نے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں اور ہونٹ کاٹتا ہوا باہر نکل گیا مایا دیوی ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں سے ناہید کی طرف دیکھنے لگی اور وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر تسلی دیتے ہوئے بولی مایا اس نے تمہیں تو کچھ نہیں کہا تم ذرا ذرا سی بات پر روپڑتی ہو مایا نے جواب دیا آج ان کے تیور دیکھ کر مجھے ڈر لگتا ہے اگر وہ ناکام آئے تو کیا ہوگا ناہید نے کہا وہ ایک خطرناک مہم پر گئے ہیں اور ان کی کامیابی اور ناکامی میں ہمارا کوئی دخل نہیں اگر گنگو اور اس کے ساتھی بھی لڑائی میں مارے گئے تو آپ اپنے وطن چلے جائیں گے اور میں ناہید نے جواب دیا میری ننی وہن تم اپنے لئے عرب کی زمین کو تنگ نہ پاؤ گی لیکن خالد آج بات بات پر مجھ سے بگڑتے ہیں ممکن ہے کہ وہ مجھے یہیں چھوڑ جائیں مایا میرے سامنے خالد نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہاں تمہارے بھائی اور زبیر سے متعلق یہ علمناک خبر سننے کے بعد وہ کچھ بے قرار سا ہے خدا کرے وہ زندہ بچ کر آ جائیں تو پھر خالد کے چہرے پر تمام عمر تم مسکراہتیں ہی دیکھا کرو گی خالد کی مسکراہتوں کا ذکر مایا کو تھوڑی دیر کے لیے قصبرات کی حسین دنیا میں لے گیا اسے یہ اجڑی ہوئی دنیا مہکتے ہوئے پھولوں کی ایک پیاری دکھائی دینے لگی وہ پھولوں سے کھیل رہی تھی مہکتی ہوئی ہوا کے جھونکوں سے سرشار ہو رہی تھی چڑیوں کے چہچہے سن رہی تھی وہ ایک عورت تھی جسے محبت تنکوں کا سہارا لینا اور امید دریا کے کنارے مٹی کے گھروندے بنانا سکھاتی ہے لیکن ایک خیال بادے سمون کے تیز جھونکے کی طرح آیا اور مایہ کے دامن امید میں مہکتے ہوئے پھول مرچھا گئے تصور کی نگاہیں عرب کے ریکزاروں اور نقلستانوں میں گھومنے کے بعد برہمن آباد کے چوراہے میں اپنے بھائی کو ہانسی کے تختے پر لٹکا ہوا دیکھنے لگی وہ ایک بہن تھی ایسی بہن جو اپنے گھر میں مصررت کے قہکہے سننے کے باوجود بھائی کی ایک ہلکی سی آہ پر چونک اٹھتی ہے مایہ نے اپنے دل میں کہا بھائیہ میرے بھائیہ خدا تمہیں واپس لائے تمہارے بغیر مجھے کسی کی مسکراہت خوشی نہیں دے سکتی ناہید نے اس کی طرف ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتے ہوئے کہا مایہ تمہیں واقعی خالد سے اس قدر محبت ہے مایہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور دوپٹے میں اتنا چہرہ چھپا کر ہچکیاں لینے لگی ناہید نے پھر کہا مایہ معلوم ہوتا ہے کہ تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں آتا میں خالد کو جانتی ہوں وہ مایہ نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا نہیں نہیں میں اپنے بھائی کے متعلق سوچ رہی تھی قلعہ کا ایک پہرے دار بھاگتا ہوا آیا ناہید نے اپنا چہرہ دوپٹے میں چھپا لیا اور اٹھ کر بیٹھ گئی پہرے دار نے کہا خالد گھوڑے پر زین ڈال رہے ہیں وہ میرا کہا نہیں مانتے انہیں تو برحمان آباد کا راستہ بھی معلوم نہیں اگر کوئی حادثہ پیش آ گیا تو گنگو مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا اب انہیں منع کیجئے ایک لمحے کے لیے مایہ کا دل بیٹھ گیا پھر زور زور سے دھڑکنے لگا وہ اٹھی اور بے تہاشا بھاگتی ہوئی قلعہ سے باہر نکل آئی اس قلعہ یہ کہہ رہا تھا خالد مت جاؤ مت جاؤ میں تو بھائی کا غم تو برداشت کر سکتی ہوں لیکن تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی خالد اس پر رحم کرو قلعہ سے باہر خالد گھوڑے کی لگام تھام کر اپنا ایک پاؤں رکاب میں رکھ چکا تھا مایہ نے بھاگتے ہوئے آواز دی ٹھہرو خدا کے لیے ٹھہرو اکیلے وقت جاؤ میں تمہارے ساتھ ہوں یہ کہتے ہوئے اس نے گھوڑے کی لگام پکڑ لی خالد نے اپنا پاؤں رکاب سے نکال لیا اور پریشان سا ہو کر مایہ کی طرف دیکھنے لگا اتنی دیر میں ناہید بھی باہر آ چکی تھی مایہ ناہید کی طرف متوجہ ہو کر بولی پہن انہیں روکو یہ موت کے موں میں جا رہے ہیں بھگوان کے لیے خدا کے لیے انہیں روکو ناہید نے ان کے قریب پہنچ کر کہا خالد اگر تمہارے جانے میں کوئی مسلحت ہوتی تو میں اس بے کسی کے باوجود تمہارا راستہ نہ روکتی تم اکیلے شہر میں راجہ کے تمام لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے تمہیں گنگو کا انتظار کرنا چاہیے وہ ضرور آئے گا اگر وہ نہ آیا تو اس کا کوئی نہ کوئی ساتھی ضرور آئے گا بے شک تم بہادر ہو لیکن ایسے موقع پر سب سے کام لینا ہی بہادری ہے خالد نے جواب دیا آپا تمہیں گخار ہے تم جا کر آرام کرو میں صرف ان کی راہ دیکھنے جا رہا ہوں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں دور نہیں جاؤں گا مایہ نے کہا نہیں نہیں بہن انہیں مت جانے دو یہ واپس نہیں آئیں گے خالد نے کہا مایہ ممکن ہے کہ راجہ کے سپاہی ان کا تعاقب کر رہے ہوں ان کی مدد میرا فرض ہے تم اپنے بھائی کا خیال کرو مایہ نے جواب دیا میرا بھائی اگر خطرے میں ہے تو آپ اس کی مدد نہیں کر سکتے خالد کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن دور سے ایک شخص جو درخت پر چڑھ کر پہرا دے رہا تھا چل آیا کو آ رہے ہیں اور مان جنگل میں گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنائی دینے لگی ایک اور پہرے دار بھاگتا ہوا آیا اور بولا شاید دشمن ان کا پیچھا کر رہے ہوں تم قلعے کے تہخانوں میں چھپ جاؤ خالد نے پینان سے جواب دیا چھپنے کی ضرورت نہیں اگر سپاہی ان کے تعاقب میں ہوتے تو انہوں نے اس طرف آنا ہی نہیں تھا لیکن یہ تو بہت تھوڑے گھوڑے معلوم ہو رہے ہیں خدا خیر کرے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز قریب آ رہی تھی اور خالد نے دوسری بار چونک کر کہا معلوم ہوتا ہے صرف چار گھوڑے واپس آئے ہیں گھوڑوں کی آمد کی قبر پا کر ناہید نے اپنے دل میں ایک زبردست دھڑکن محسوس کی اور جب خالد نے یہ کہا کہ صرف چار گھوڑوں کی ٹاپ سنائی دے رہی ہے تو امید کے چرانخ روشن ہو کر اچانک بجھ گئی اس کی حالت غم و اندوہ کے بحر بیکرہ میں ٹوٹی ہوئی کشتی کے اس ملہ سے مختلف نہ تھی جو اٹھتی ہوئی لہر کو ساحل سمجھ کر دھوکہ کھا چکا ہو وہ محسوس کر رہی تھی کہ تقدیر آخری بار امید کا دامن اس کے ہاتھ سے چھین رہی ہے تھوڑی دیر کے بعد ایک گھوڑا جھاڑیوں کے اقب سے نمودار ہوا سوار نے قریب پہنچ کر باگیں کھینچ لیں اور گھوڑے سے کود کر مایہ کی طرف بڑھا مایہ بھئیہ میرے بھئیہ کہتے ہوئے بھاگ کر اس کے ساتھ لپٹ گئی ناہید اور خالد کی نگاہیں جھاڑیوں کی طرف تھی جہران کو دیکھ کر ناہید زبیر کے مطالق پھر ایک بار امیدوں کے چاران روشن کر رہی تھی جہران کے بعد واسو اور اس کے بیچے گنگو اور زبیر جھاڑیوں کے اقب سے نمودار ہوئے زبیر کو دیکھ کر ناہید جھجکتی ہوئی دو تین قدم آگے بڑھی زبیر اس کے قریب پہنچ کر گھوڑے سے اترا خالد بھاگ کر اس سے لپٹ گیا ناہید نے چاہا کہ بھاگ کر اپنے کمرے میں پہنچ جائے لیکن اس نے محسوس کیا کہ اس کے پاؤں زمین میں پیوست ہو چکے ہیں اس کے آزا میں راشا تھا اس کا سر چکرا رہا تھا مہینوں کے تھکے ہوئے مسافر کی طرح منزل کو اچانک اپنے قریب دیکھ کر اس کی حمت جواب دے چکی تھی زبیر خالد سے الہدہ ہو کر آگے بڑھا اور بولا ناہید اب تم اچھی ہونا وہ جواب دینے کے وجہ اپنے چہرے کا نقاب درست کرنے لگی زبیر نے پھر کہا ناہید تمہارا زخم کیسا ہے ناہید کے ہونٹ کپ کپ آئے اس نے لرستی ہوئی آواز میں کہا خدا کا شکر ہے کہ آپ آگئے میں ٹھیک ہوں اس کے آخری الفاظ ایک گہری سانس میں ڈوب کر رہ گئے اور وہ لڑکھڑا کر زمین پر گئی جب اسے ہوش آیا تو وہ اپنے کمرے میں بستر پر لیٹی ہوئی تھی خالد اور مایہ کے مغمون چہرے دیکھنے کے بعد اس کی نگاہیں زبیر پر مدکوز ہو کر رہ گئی مرجھائے ہوئے چہرے پر اچانک ہیا کی سرخی چھا گئی اور وہ اپنے چہرے پر نقاب ڈالتے ہوئے اٹھ بیٹھی گنگو اور جیرام دروازے سے باہر کھڑے تھے خالد نے ان کی طرف متوجہ ہو کر کہا ناہید کو ہوش آ گیا ہے آپ فکر نہ کریں زبیر نے تسلی دیتے ہوئے کہا ناہید اب ہماری مسئیبت ختم ہونے والی ہے میں آج ہی جا رہا ہوں مایہ ایک عورت کی زکاوت حص سے زبیر کے مطالب ناہید کے جذبات کا اندازہ لگا چکی تھی اس نے جلدی سے کہا نہیں آپ یہیں ٹھہریں اس وقت سارے سندھ میں آپ کی تلاش ہو رہی ہوگی زبیر نے جواب دیا میرے لیے سندھ کی سرحد پار کرنے کا یہی ایک موقع ہے کل تک تمام راستوں کی چوکیوں کو ہمارے فرار کی اطلاع مل جائے گی ہمارے باقی ساتھی راجہ کے سپاہیوں کو چکمہ دینے کے لیے مشرق کے سہرہ کا رخ کر رہے ہیں میں اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں خالد تم یہی رہو گے اگر اس جگہ کوئی خطرہ پیش آیا تو گنگو تمہیں کسی محفوظ مقام پر لے جائے گا واج کی آمد تک اگر ناہید گھوڑے پر چڑھنے کے قابل ہو گئی تو گنگو تمہیں مکران پہنچا دے گا ناہید نے کہا جب تک میری بہنیں قید میں ہیں میں یہی رہنا پسند کروں گی خدا آپ کو جلد واپس لائے ہم آپ کا انتظار کریں گے میرا خط آپ کو مل گیا ہوگا آپ فوراں روانہ ہو جائیں واپس آنے میں دیر نہ کریں ہاں میں علی کا حال پوچھنا چاہتی تھی علی آپ کو بہت یاد کرتا ہے دیبل کے گاونر نے اسے بہت عذیت دی لیکن وہ ایک بہادر لڑکا ہے وہ کسی حالت میں ہو نماز کے وقت ازان ضرور دیتا ہے یہ لوگ ازان سے بہت گھوراتے ہیں اسے بارہاں کوڑوں کی سزا دی جا چکی ہے لیکن اس کے استقلال میں کوئی فرق نہیں آیا برحمان آباد کے قید خانے میں بھی اس کا یہی حال ہے راجہ کے سپاہی اسے زبان کٹ ڈالنے کی دھمکی بھی دے چکے ہیں لیکن اس کا ارادہ متزلزل نہیں ہوا ناہید نے کہا یہ آپ کی صحبت کا اثر ہے ورنہ وہ اتنے مضبوط دل کا مالک نہیں تھا سران دیپ میں تو اسے ایک کمزور لڑکا سمجھا جاتا تھا زبیر نے جواب دیا انسان کے عیب اور محاسن صرف خطرے کے وقت ہی تو ظاہر ہوتے ہیں دروازے پر سے گنگو نے آواز دی اب دوپہر ہونے والی ہے آپ کو دیل نہیں کرنی چاہیے ناہید نے کہا آپ جائیں خدا آپ کی مدد کریں لیکن آپ کو مکران تک خشکی کا راستہ تو معلوم ہے نا زبیر نے جواب دیا مباسو میرے ساتھ جا رہا ہے اور وہ تمام راستوں سے واقف ہے میں مکران کی سرحد پر پہنچ کر اسے واپس بھیج دوں گا مایہ نے کہا لیکن اس لباس میں تو آپ فورا پہچانے جائیں گے زبیر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا میری ننی وہن کو بہت خیال ہے لیکن اسے پریشان نہیں ہونا چاہیے میں ایک سندھی لباس پہن کر جا رہا ہوں اور اب تو میں سندھ کی زبان بھی سیکھ چکا ہوں کوئی مجھ پر شک نہیں کرے گا مایہ نے کہا آپ مجھے بہن کہہ کر بہت سی ذمہ داریاں اپنے سر لے رہے ہیں یاد رکھئے ہمارے ملک میں دھرم کے بہن بھائیوں کا رشتہ سگے بہن بھائیوں کے رشتے سے کم مضبوط نہیں ہوتا اگر آپ مجھے اپنی بہن کہتے ہیں تو ہفتوں کا سفر دنوں میں دہ کیجئے ہماری مسئیبت آپ کے ساتھیوں کی مسئیبت سے کم نہیں وہ میرے بھائی کی تلاش میں سندھ کا کونہ کونہ چھان ماریں گے مجھے ڈر ہے کہ آپ کی افواج کے آنے سے مایوس ہو کر کہیں میرا بھائی کاٹھے آبار کی طرف فرار ہونے پر آمادہ نہ ہو جائے جیرام نے باہر سے ولند آواز میں کہا مایہ کیا کہتی ہو میں ایک راجبوت ہوں نہیں بلکہ ایک مسلمان بھی ہوں میں اپنے محسنوں کو چھوڑ کر مسلمان میرا بھائی مسلمان مایہ یہ کہتی ہوئی ناہید کی چار پائی سے اٹھ کر بھاگی اور باہر نکل کر جیرام سے لپٹ گئی اور اس کا دل دھڑک رہا تھا اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے بھائیہ سچ کہو تم مسلمان ہو گئے ہو اس نے جواب دیا مایہ آرس کے ساتھ مس ہو کر لوہا لوہا نہیں رہ سکتا تم روٹ تو نہ جاؤگی میں اس نے الگ ہو کر آنسو پہنچتے ہوئے کہا میں کیسے روٹ سکتی ہوں بھائیہ خدا نے میری دعائیں سن لی میری منتیں قبول کر لی بھائیہ مبارک ہو لیکن تمہارا اسلامی نام کیا ہے زبیر نے باہر نکلتے ہوئے کہا یہ میری کوتاہی ہے اگر تم پسند کرو تو میں تمہارے بھائی کا نام ناصر الدین رکھتا ہوں اور میرا نام خالد زبیر گنگو اور جیرام حیران ہو کر مایہ کی طرف دیکھنے لگے مایہ نے اپنے سوال کا کوئی جواب نہ پا کر کہا تم حیران کیوں ہو ناہید سے پوچھو اور وہ یہ کہہ کر دہلیز میں کھڑی ہو گئی اور ناہید کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ناہید بہن انہیں بتاؤ کیا میں نے تمہارے سامنے کلمہ نہیں پڑھا کیا میں نے چھپ چھپ کر تمہارے ساتھ نمازیں نہیں پڑھی کیا میں نے قرآن کی آیات یاد نہیں کی مایہ پھر اپنے بھائی کے پاس آ کھڑی ہو اور زبیر سے مخاطب ہو کر کہنے لگی آپ کس سوچ میں پڑ گئی ناہید میرا نام زہرہ رکھ چکی ہے اور مجھے یہ نام پسند ہے خالد نے اندر آ کر ناہید کے کان میں آہستہ سے کہا تم نے مجھ سے یہ باتیں کیوں چھپائیں ناہید نے مسکرا کر جواب دیا مایہ کو اس بات کا ڈر تھا کہ آپ یہ خیال کریں گے کہ وہ آپ کو خوش کرنے کے لیے مسلمان ہوئی ہے اسے اپنے بھائی کا خوف بھی تھا اس لیے وہ ان سے وعدہ لے چکی تھی کہ میں فی الحال اس کا راز اپنے تک محدود رکھوں خالد پھر بھاگتا ہوا جیرام کے قریب آ کھڑا ہوا اس کی روح مسرط کے ساتھ میں آسمان پر تھی زبیر نے کہا بھائی ناصر الدین بہن زہرہ میں تم دونوں کو مبارک بار دیتا ہوں خدا تمہیں استقامت بخشے گنگو نے کہا زبیر اگر ہمارا دل ٹٹھول کر دیکھو ہم سب مسلمان ہیں لیکن سب کے لیے نام سوچتے ہوئے تو تمہیں بہت دیر لگ جائے گی یہ خدمت خالد کے سپرد کر دو کیونکہ اب دوپہر ہو رہی ہے اور تمہیں شام تک کم از کم یہاں سے تیس کاؤس نکل جانا چاہیے زبیر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا میں تیار ہوں گنگو نے واسو کو آواز دے کر کپڑے لانے کے لیے کہا زہرہ پھر ناہیق کے پاس آ بیٹھی اور زبیر نے گنگو کی ہدایت کے مطابق ایک سندھی سپاہی کا لباس زیبتن کیا گنگو نے کہا آپ کے لیے گھوڑے تیار ہیں میں ابھی آتا ہوں یہ کہہ کر وہ دوبارہ ناہیق کے کمرے میں داخل ہوا وہ اس کے پاؤں کی آہٹ سن کر اپنے چہرے پر نقاب ڈال چکی تھی زبیر نے کہا ناہیق خدا حافظ بہن زہرہ میرے لیے دعا کرنا دونوں نے جواب میں خدا حافظ کہا اور زبیر لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہوا کمرے سے باہر نکل آیا خالد ناصر الدین اور گنگو نے قلعے کے دروازے تک اس کا ساکھ دیا واسو دروازے پر دو گھوڑے لیے کھڑا تھا زبیر خدا حافظ کہہ کر گھوڑے پر سوار ہو گیا واسو نے اس کی تقلید کی گنگو نے کہا دھوک تیز ہے لیکن یہ دونوں گھوڑے تازہ دم ہیں تیس کاؤس کی پہلی منزل ان کے لیے بڑی بات نہیں ہوگی واسو اس مہم میں تمہاری کامیابی شاید چند مہینوں میں سندھ کا نقشہ ہی بدل دے جب تک زبیر مکران کی سرحد عبور نہ کر لے واپس مت آنا آپ بے فکر رہے یہ کہہ کر واسو نے گھوڑے کو ایڈ لگائی زبیر نے اپنا گھوڑا اس کے پیچھے چھوڑ دیا قلعے کے اندر گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سن کر زہرہ نے ناہید کی طرف دیکھا ناہید کی آنکھوں میں آنسو چھلک رہے تھے اور وہ آہستہ آہستہ کہہ رہی تھی خدا تمہاری مدد کرے خدا تمہیں دشمنوں سے بچائے زہرہ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے اور وہ بولی آپا تم اب تک مجھ سے ایک بات چھپاتی رہی ہو تمہیں ان سے محبت ہے نا ناہید نے کوئی جواب دیے بغیر زہرہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آہستہ آہستہ ناہید کے کانوں سے دور ہو رہی تھی آنسووں کے موتی اس کی آنکھوں سے چھلپ کر نخصاروں پر بہ رہے تھے زہرہ نے اپنے دو پٹے سے اس کے آنسو پہنچتے ہوئے کہا بہن وہ جلد آئیں گے وہ ضرور آئیں گے